اب ہم آپ کو دوسرا پہلو دکھائیں گے کہ یہ تو ہوگے نا مسرور صاحب چلو ٹھیک ہے جی کسی نے کاٹ کے اتنی کر دی حالانکہ بات کرتے ہوئے بھی ان کو شرم نہیں آئی لیکن ہم آپ کو پیچھے لے کے چلیں گے آپ کے جد امجد جناب مرزا صاحب کے اوپر کہ مرزا صاحب کیا کیا فرما کی گئے ہیں میرے پاس میں پوری لسٹ پڑھی ہے ریفرینسز کی اور وہ میں نے آپ کو کوککلی دکھاتے جانا ہے اور چھوڑ آپ کی غیرت کے اوپر دینا ہے اور آپ کے ایمانی جذبے کے ا اوپر چھوڑ دینا ہے کہ آیا یہ آپ ایسے شخص کو مان کے بیٹھے ہیں جو کہتا ہے کہ میں اسی مسیح کا روپ ہوں اور پھر اسی مسیح کے بارے میں وہ باتیں کیا کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا میں تب تک وشیر بھائی کو لے لیتا ہوں بشیر بھائی سلام علیکم کدہ سلام علیکم جی کدہ بڑیہ اے ون فروغ بھائی میں نے پوچھنا تھا حدیث میں بات نہیں آئی کہ سنی سنائی باتوں کو پہلے تزدیق کرو پھر پھر بولے ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی آپ کے موں میں گھی شکر یہی بات میں نے کرنی بھی تھی اللہ کچھ زی خیر دے آپ نے یہ کر دی کہ بڑا سٹرکلی کہا گیا ایک مسلمان کو کہ بات کوئی بھی سنی سنائی تمہیں جو آئے اس پہ ایسے ہی یقین نہیں کر لو اس کی تحقیق کرو پھر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم وہ بات آگے کر دو اور تم کسی جماعت کو کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پشتاؤ اس کے اوپر تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے اور تم پشتاؤ تو یہ کرنا چاہیے تحقیق اس میں ہمارے سب ساتھیوں کو سوچنا چاہیے خاص طور پر مسلمانوں کو تو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس جب چیز آ رہی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں بھائی جوڑ بشیر صاحب بھائی جے اچھا میں اور تم پرائیوٹلی کوئی گل مار لیں تو گلتی ہو جاندی ہے ایسی کوئی گل نہیں جب تسی ویڈیو بنا رہے ہو تو پوری دنیا نو داثر ہو کہ یہ لوکہ نے یہ یہ کیا ہے اور پتہ چلے یہ فیک نیوز یہ کدھی ہوا ہی نہیں تھا مینو لگ دا میری اپینینیں کہ کسی مربی نے ویب سائٹ بنائیں فیک رپورٹ دیتی پھر جا کے آپ نے حلیفانو دسیا کہ یہ 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 میں تے وہ باتیں میرے موہ سے اور میرے مسئلوں نے استقفر اللہ نہیں کیا مازلہ نہیں کیا توبہ نہیں کیا جب جب میں کہنا احمدیت مرزے نے اے کیا میں استقفر اللہ کہا لوکوں نے پتہ چلے میں نے میں نے کہہ رہے ہیں اے اے مرا کہہ رہے ہیں یا فارسی میں ہوتا ہے بشیر نکلے کفر کفر نہ باشد کفر نہ باشد اور یا شک صاحب کچھ بھی نہ کہے بندہ ہم آپ کس سے امید کر رہے ہیں نکلے کفر نہ کفر نہ باشد کی سورہ فاتحہ کی پہلی لائن نہیں جن کو پڑھنی آتی مسرور صاحب کو آپ شک صاحب بولیں آپ میری بات سنیں میں کہتا ہوں اٹ لیسٹ ایک انسان کے اندر چہرے پر امپریشنز ہوتے ہیں لیکن کیا کریں پھوٹی قسمت ہماری مرزا صاحب کے مسرور صاحب کے چیرے پہ وہ امپریشنز بھی نہیں نظر آتے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تھوڑی سی کراہت ہی ظاہر کر دیں کہ یار یہ کسی نے غلط بات کی ہے تو مجھے تو برا محسوس ہو رہا ہے لیکن وہ تو ایسے بیان کر رہے ہیں شک صاحب جیسے من میں لڑوں نہیں پھوٹ رہا ہوتا کہ چلو یار چنگائی ہویا ہے ہم بھی تو یہی کہتے تھے مرزا صاحب بھی تو یہی کہتے تھے تو کسی اور نے کہا دی ہے تو کیا بڑی یہی بات ہوگی سب سے پہلے تو یہاں پہ اب میں نے آپ کی جو اور جوزت جوزت صاحب کی جو بات سنی ہے تو اس سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو اپنے آپ کو مسیلے مسیح کہتے ہیں تو وہ کون سے مسیلے مسیح ہیں جن پہ کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہ 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 کرتے تھے کیا وہ ان کے مسیلے ہیں یا جو قرآن کے ہیں آگے پھر اس سے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم تو اس مرزا قادیانی کا عدو اترام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو احمد کا غلام کہتا ہے لیکن اس کی جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی پھیریں گے جو اپنے آپ کو احمد کی جگہ پہ بٹھاتا ہے تو کیا ہمیں احمدی اس بات کی اجازت دیں گے تیسے نمبر پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کیا کہ ہم نے جی اتنی زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا بھئی قرآن پاک کا ترجمہ شاہ علی اللہ دیلوی سے شروع ہوا ہے اور وہ اب تک ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں مرزا قادیانی کے لیٹریچر کا یورپ کے لوگوں کے لیے انگلیس میں ترجمہ کر کے ابھی تک کیوں نہیں کیا روحانی خزائن اپنے آپ کو اتنی بڑی منظم جماعت کہنے والی جماعت ٹھیک ہے جو کہتی ہے کہ ہم بڑے منظم ہیں انہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم پورے دو سو دس ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں حالانکہ ہمیں تو دو سو دس ملک جو ہے نا وہ گوگل پہ بھی نظر نہیں آتے وہ کوئی زیلی اپنا بروزی طور پر اپنا ابنا لیتے ہوں گے اقوام متحدہ کی جو میمبر ہے نا انہوں میں دو سو دس کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے مرزا قادیانی کے لیٹریچر کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا ابھی تک اور جب یہ دوسرے نمبر پہ political asylum کی بات آتی ہے جب انہوں نے اپنے ویسے جہاں پہ بھی ان کا کوئی مر جاتا ہے تو یہ ان کو لے جاتے ہیں جا کے وہاں پہ چناب نگر میں جو ان کا مقبرہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کرتے ہیں لیکن جب کسی کی لاش کو پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ قبروں کے سودا گر ہیں لیکن جب میدی علی کمر کا قتل اسی مقبرے کے باہر ہوا اور ان کی آپس کی لڑائی کی آپ اندرونی لڑائی کی وجہ سے ہوا تو اس کی لاش کو اسی مقبرے کے باہر سے اٹھا کے تو لے کے گئے مغربی ممالک میں کیش کروانے کے لیے تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ میں شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی شیخ صاحب آکرم پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بہت سی گفتگو آج کے اس پروگرام سے تعلق نہیں رکھتی جہاں تک پہلی بات ہے آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت کی کہ جس طرح احمدی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو شخصیتوں میں انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے کہ ایک وہ شخصیت جس کو عیسائی لوگ خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا خداوند کہتے ہیں وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے ادروائز حضرت عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے تھے وہ اللہ کے نبی ہیں مطلب یہ چیز اور وعدہ کس کا کیا گیا وہ وہی بات کرتے ہیں کہ جی رسول کریم نے جو وعدہ کیا تھا جو کہا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ اس یسوع کے بارے میں نہیں ہے مطلب یہ لفظوں کا ہیر پھیر یہ ٹویسٹ کرنا ان چیزوں کو کرنا یہ وہ بات ہے سوری سوری شیخ صاحب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک منٹ مجھے اجازت دیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جو ہے وہ عیسائیوں نے بنایا یا عیسیٰ علیہ السلام خود بنے ہیں یہ میرا خیال میں نے پہلے جوزف صاحب سے پوچھ لیا اور انہوں نے بتایا کہ جی نہ ہم یہ سمجھتے ہیں نہ ہم نے بنایا ہے انہوں نے پہلے جواب اس کا دے دیا تھا کہ کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں خود صاحب تھا کہ حضرت تیسہ نے اپنے آپ کو بنایا ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یسول مسیح کو خود صاف repar پھر ایک جگہ مرزا قادیانی نے یسول معصی کو فرضی مسیح بھی کہا ہے فرضی یعنی کہ جس کو کوئی وجود نہ ہو ہم آپ آج بھی دیکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ دو حصوں کے اندر بٹھی pas مسیح کی بات ہوتی یا قبل از مسیح کی بات ہوتی ہے تاریخ جو ہے وہ دو حصوں کے اندر بٹھی اللہ میرزا قادیانی نے یسور مسیح کی دار کو کہا ہے کہ ایک فرضی یسور ہے الہویت ہے مسیح کی جہاں تک بات ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم نے مسیح یسور کو خدا بنایا ہے یا مسیح یسور جو ہے وہ ان کا وہ خود سے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت لمبی جوری ہے جوزف صاحب جوزف بھائی اکرم صاحب کی بات کر فاروق صاحب ایک سیکنڈ اکرم کے اسی والے جوزف صاحب کیا آپ مطی کی اس آیت سے ورس سے واقف ہیں جو کہ یقیناً آپ ہوں گے کہ یہ مطی باب چوبیس اس کی آیت ہے پانچویں ہے غالباً بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے گمراہ کریں گے مطلب یہ اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور آیت دیتا ہوں آپ اگر شاید پہلا پترس ہے اس کے پہلے باپی سول میں آئیت ہے مجھے جہاں تک یاد ہے اکثر کادیانیوں کا یہ عقیدہ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم سے کہ اب کسی نے کوئی نہیں آنا واپس اور تم یسو مسیح کو واپس لے کیا ہو ان کو واپس لا کے دکھا ہو ہم بتا رہے ہیں اسمان سے لے آو نیچے اسمان سے لے آو وہ یہ کہتے ہیں کہ پتر جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے تمہارے باپ مر گئے دادے مر گئے سب مر گئے کوئی اسمان سے نہیں آیا ایکزیکٹ یہی بات فرس ٹویٹر کے اندر لکھی بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تم سے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق کی مطالبہ کریں گے کہ اس کے اسمان سے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں تب سے اسمان سے کوئی آتا وہ نظر نہیں آیا تو یہ پہلے سے پیشنگویا موجود ہے زبردست زبردست جوزو صاحب تینکیو سو مچ میں چاہتا ہوں اکرم صاحب کی بات کی کنٹینوٹی جاری رہے اور آل کم بیک آل کم بیک تو یو ان افیو منٹس اور نیچے ایک احمدی خاتون ہے شاید یا مرد ہیں پتہ نہیں کون ہے مردی لگ رہے ہیں لیکن نام سے پتہ نہیں اچھا کہہ رہے ہیں فرسٹریٹرڈ اینٹی ایم بیا واہ جی واہ کیا وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی سن لیں شروع سے پروگرام بھائی صاحب آج کا پروگرام آپ کے حق میں جا رہا ہے فی الحال حاضر ٹائم تک لیکن آپ پتہ نہیں کون سے خوابوں میں جاگ رہے ہیں اچھا جی اکرم صاحب آپ بات کریں میں نیچے لنک بھی دے دوں اگر ان کا شوق ہو یا کسی اور کالر کا کسی کو کوئی سوال ہو جوزو صاحب بھی بیٹھیں تو وہ آ سکتے کلک کر کے اوپن ہے سیشن جی اپنا شیخ صاحب اور اپنا فاروق بھائی میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ مرزا صاحب نے مسیح علیہ السلام کی تاریخ کی ہے اور جہاں جہاں پہ یسوع کی توہین کی ہے کیا وہاں پہ ہم مرزا کے دعویٰ سے پہلے مسیح علیہ السلام کے نام کے جائے پہ مرزا صاحب کا نام لگا دیں اور جہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جہاں پہ مسیح علیہ السلام کی توہین کی ہے وہاں پہ ہم مرزا کا دعویٰ نہیں کہ بات نبوت کا دعویٰ کر دیں تو یہ ایم ڈی ایزا آپ کو کیسا لگے گا آپ کے آپ کے گلے کو آ جائیں گے نہیں میرے گلے کیوں آئیں گے تو وہاں پہ تبدیلی کریں پھر نہیں آپ تبدیل کر رہے ہو نا جی آپ تبدیل کر آ رہے ہو ہو نا نہیں جب وہ خود اپنی کتابوں میں تبدیلی کریں تذکرہ انہوں نے تبدیل کر دیا امام دین کی جنگل کے شیر ہے بھائی وہ جنگل کے شیر ہیں انڈے دیں یا بچے دیں آپ کو کیا بتا دیں بتا دیں بتا دیں کہ ہم نے یہ انڈا ہے تو اسے بچا نکالنا ہے اور یہ بچا اسے انڈا نکالنا ہے موسیقی 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 موسیقی